اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم میر تقی میر کی یہ غزل پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے کی ہوئی تشریف پر بہت سارے حضرات اعتراضات بھی کرتے ہیں بہت سارے تو نہیں لیکن کچھ کرتے ہیں اور کچھ اس کے لیے کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے ایک صاحب نے تو لکھا کہ ہم جو کچھ یہاں کہتے ہیں وہ سب ربش ہے تو عرض یہ کرنا تھا کہ ہمیں اس لیے برا نہیں لگا کہ ہم ابھی استاد نہیں ہیں اور شاید کبھی نہ بن سکیں ہم خود سیکھنے والوں میں سے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم کچھ ایسی تشریف کر دیتے ہوں جو بعض دوستوں کو اچھی نہ لگتی ہو تو اس کے لیے ہم مذہبت خواہ ہیں لیکن ہمارے یہاں پر ہزاروں سبسکرائبرز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے بہرحال شروع کرتے ہیں پہلا شیئر ہے سہرگاہ عید میں دور سبو تھا پر اپنے جام میں تجبن لہو تھا سہرگاہ کا مطلب یہ ہے سہرگاہ عید بلکہ سمجھ لیجے کہ عید کے دن صبح کا وقت اور دور سبو سبو کہتے ہیں جام کو یعنی شراب پیتے وقت دور سبو یعنی جب شراب پی جا رہی تھی اور لہو کہتے ہیں خون کو اب یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھئے گا کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ جب میر صاحب نے دور سبو کہا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ عید کے دن صبح صبح اوٹ کر انہوں نے شراب پینا شروع کر دی دوسرے جو اس کا جو دوسرا مصرہ ہے آپ اس کو بھی دیکھئے کہ ماشوق کے بغیر شراب ایسی تھی جیسے کہ خون ہوتا ہے اسی طرح دور سبو سے مراد خوشی کرنا بھی ہو سکتا ہے یا انسان کی زندگی کا کوئی ایسا موقع بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ کوئی بہت اچھے چیز پیئے ضرور نہیں کہ وہ شراب ہو کوئی بہت اچھا شروع بھی پی سکتا ہے آج کے دور میں شاید بہت اچھی چائے بھی پی سکتا ہے شیر میں ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دوسرا جو اس کا مصرہ ہے اس میں ایک جو بات انہوں نے کی ہے وہ ایک لاپروائی کا سنداز ہے اور ایسے لاپروائی سے انہوں نے کہا ہے کہ اپر اپنے جام میں تجھ بین لہو تھا تو مل ملا کر اگر آپ اس شیر کا مختصر سا مطلب سمجھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس پر چاہے آپ شراب ہی کیوں نہ پی رہے ہوں جو کہ ظاہر ہے ایک شاعر کے نزدیک پینے والی چیز ہے تو اس وقت اگر آپ کے قریب وہ لوگ نہ ہوں جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ شراب نہیں پی رہے ہیں آپ خون پی رہے ہیں مطلب یہ کہ شراب ایک بد مزہ بد ذائقہ چیز میں تبدیل ہو جاتی جسے نشہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شاید ہم نے اس کی تشریح ایسی کر دی ہے کہ شیر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور رابطہ کیجئے اس کا دوسرا شیر ہے غلط تھا آپ سے غافل گزرنا نہ سمجھے ہم کہ اس قالب میں تو تھا غافل کا مطلب ہوتا ہے غالطت میں پڑے رہنا فکر نہ کرنا کسی چیز کا پتا نہ ہونا یا پتا ہو بھی تو اس کی طرف سے لا پروائی برتنا اور قالب کہتے ہیں ڈھانچے کو جو سکیلٹن ہوتا ہے اس کو قالب کہتے ہیں اور بے جان جسم کو بھی قالب کہتے ہیں یعنی آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر اس چیز کو قالب کہہ سکتے ہیں جس میں یا جس کے ذریعے کوئی اور چیز بنائی جائے اب یہ شیر جو ہے یہ ہماری دانست میں اور اسادزہ نے بھی یہ بات کہی ہے حضرت علی کرم علیہ وجہ کے ایک سے منصوب ایک مشہور مقولہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے اچھی مثال اور کوئی نہیں دی جا سکتی کہ جیسے بے جان جسم ہوتا ہے وہ قالب ہوتا ہے اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جس کے ذریعے کوئی اور چیز بنائے جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جسم وہ قالب ہے جس کے نمونے میں ہزاروں انسان بنتے ہیں لیکن یہ قالب بے جان نہیں ہے بلکہ دراصل نمونہ ہے اس ذات کا جو وجود مطلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر جسم کو خداون تعالیٰ کی ذات کا مظہر نہ سمجھا جائے تو صرف یہ دھانچا ہے یعنی بے جان ہے تو یہ شیر اس معنی میں بہت ہی امدہ اور بہت ہی اچھا ہے کہ ایک تو اس میں حضرت علی سے منصوب ایک مقولے کو انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ شیر میں نظم بند کر دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک طرح کی ہدایت بھی دے رہے ہیں اور ہدایت یہ ہے یا رازیہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس دل میں خدا نہیں بستا جس جسم کے اندر خدا نہیں بستا وہ جسم بالکل ایک قالب ہے نہیں کہ دھانچا ہے اس میں روح نہیں ہے تو سمجھنی کی بات یہ ہے کہ خدا کو اپنے جسم میں بسانا بسا کر محسوس کرنا ہی اصل میں انسانیت ہے یا آدمیت ہے ورنہ تو ایک خالی دھانچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی تخلیق جس نے کی ہے وہی دراصل اس کے جسم میں چل رہا ہے بول رہا ہے ہس رہا ہے اور وہ خدا وانتالہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تیسرا شیر ہے گلو آئینہ کیا خورشید و ماہ کیا جدر دیکھا تیدر تیرا ہی روح تھا اس میں گل پھول کو کہتے ہیں آئینہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں خورشید کہتے ہیں سورج کو ماہ کہتے ہیں چاند کو اس میں ایک لفظ دوسرے مصرے میں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ جدر دیکھا تیدر تیرا ہی روح تھا روح کہتے ہیں چہرے کو یا مو کو تیدر آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا تیدر کا مطلب آپ آج ہی زبان میں سمجھ دیجئے ادھر جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے جدر دیکھا ادھر مجھے خدا کا جلوہ نظر آیا وغیرہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ تیدر کو ادھر کے معنوں میں لیجئے ویسے تو اس شیر کے کئی معنی نکل سکتے ہیں لیکن اس کے دو معنی بڑے ہمیں واضح دکھائی دیتے ہیں ایک تو یہ کہ چاہے پھول ہو یا آئینہ ہو چاند ہو سورج ہو یہ سب کہتے ہیں کہ تیرے چہرے کے پرتوں ہیں اب یہ تیرے سے مراد یہاں پر جو ہم نے تیرے کا لذب بولا ہے اس کا مطلب ہے خداون تعالی یعنی جتنی بھی خوبصورت اور حسین چیزیں ہیں پھول ہے چاند ہے ستارے ہیں یا کائنات میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ تعالی کی ذات کا سایہ ہے یوں کہہ لیجئے آپ اور ان کی اپنی تو کوئی حیثت نہیں ہے اصل میں تو یہ جتے بھی ہمیں مظاہر دکھائی دیتے ہیں ان میں تیری ذات ہی جلوہ فرما ہے اب اس شیر میں تھوڑا سا ایک تذکرہ ہوگا وحدت الشہود کا اب بڑا ہمارے لئے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی شیر کی ایسی تشریح کرنا چاہتے ہیں جس میں کسی ایسے مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جس سے ہمارے سننے والے واقف نہیں ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اب یہ شیر ہے اصل میں وحدت الشہود یعنی اس کے مضمون سے متعلق ہے اب اگر ہم یہاں پر وحدت ہو جائے گا ہمارے بہت سارے دوست کسی اور طرف چلے جائیں گے اور اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرا مطلب لے دیتے ہیں کہ گل اور آئینہ وغیرہ جو ہیں وہ پھول ہے کچھ نہیں ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے دیکھیں آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایک پھول اگر ہمیں دکھائی دے رہا ہے یا چاند یا سورج ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے یا اگر ان کا وجود ہے بھی تو شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے نہیں ہے میرے لیے کیوں نہیں کیونکہ میں ہر طرف تجھے دیکھتا ہوں صرف اور صرف تجھے دیکھتا ہوں یعنی تیرے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا اب اگر آپ دوسری طرف سے مطلب لیں تو پھر مطلب وہیں آ کر نکلتا ہے کہ جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں اتنے غور سے اور کے لیے صرف ان چار چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے جبکہ کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں یا کہنا یہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تو ان چار چیزوں کو میر صاحب نے نمونے کیلئے کیوں استعمال کیا اور ظاہر ہے کہ ان میں کوئی مناثبت نہیں ہے اب سورج کی پھول سے کیا مناثبت ہو سکتی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں کی جو ایک چیز چاروں میں مشترک ہے وہ ہے روشنی اب اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ جو پھول ہوتا ہے اس کو اکثر چراخ سے تشبیح دیتے ہیں اور آئینے کو بھی روشن کہتے ہیں سورج اور چاند بھی روشن ہوتے ہیں لیکن یہ مناسبت یہ کہ ان چاروں چیزوں کو اپنے محبوب کے چیرے سے مشابت دیتے ہیں گل معشوق کا استعرہ بھی ہو سکتا آئینہ خرشید ماں کی معشوق سے مناسبت ظاہر ہے اب شیر کے مفہوم کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے یعنی گل آئینہ خرشید اور ماں ایک طرح سے محبوب کے چیرے کا ہی حکم رکھتے ہیں لیکن ہمارا معشوق خدا یا محبوب مجازی کچھ بھی کہہ لیجئے ان سب سے الگ اور بہتر ہے ہمارے لئے گل آئینہ وغیرہ کا کوئی وجود نہیں یا ہم ان کو دیکھتے نہیں ہمیں تو اہر طرف اپنا معشوق ہی دکھائی دیتا ہے اور ہم اسی کا جلوہ دیکھتے رہتے ہیں شیر میں بہت گہرائی ہے خواتین و حضرات اس کو ہم جتنا بھی بیان کرتے چلے جائیں گے یہ بیان ہوتا چلا جائے گا اور اگر اس کی بہت زیادہ ترشیح نے آپ کو بتا دیا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہم انہیں بہت غور سے نہیں دیکھتے کیونکہ ہم خدا کو دیکھتے ہیں یعنی جو تیرہ روح ہے روح کا مطلب چیرہ ہوتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں دوسری چیز آپ اس ہیں اور اللہ تعالی کی ذات بھی نور ہے تو اس لیے اس شیر کو بس یہیں تک رہنے دیجئے اس پر ہم مزید بحث اس لیے نہیں کریں گے کہ پھر اس سے بہت سارا الجھاوہ پیدا ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کی سمجھ شیر اتنا آگ گیا ہوگا جتنا ہم نے آپ کو بتایا تو آپ اس کو بھی کہیں پر لکھیں گے یا کسی جگہ آپ اس کو سنائیں گے بتائیں گے تو اتنا بھی آپ کے لئے انشاءاللہ کافی ہوگا کبھو لکھا کرتے تھے اس شیر میں ایک تھوڑا سا ایم بی گیوٹی ہے ابحام ہے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو کہو تھا استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ پہلے کبھی ہوا تھا اب نہیں ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ اب کس حال میں اور اب عشق کرنے کا دماغ کیوں نہیں رہا یعنی عشق کرنے کا شوق کیوں نہیں رہا دوسری بات یہ حالی ہے کہ یہ بات انہوں نے بہت ایک فخری اندال میں کہی ہے لیکن دوسرا مصرہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو اصل کیفیت ہے وہ تھوڑی سی غمگین ہے دماغ عشق ہم کو بھی کبھو تھا مطلب یہ کہ بہت افسوس کی بات ہے دنیا میں تو ہمارے عشق کے جو قصے ہیں وہ ہر طرف مشہور ہیں لیکن ہمیں کوئی نہیں جانتا ہمارے عشق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یعنی اب ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہماری حیثیت ختم ہو چکی لیکن یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید یہ اشارہ ہے کہ دماغ عشق تو ہمیں کسی زمانے میں تھا اور آج تک اس کی شورت ہے اور اگر آج بھی ہم پھر ایک مرتبہ عشق کرنے کی طرف آ جائیں تو خدا جانے کون سا کارنامہ کر دیں گے پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خیال ایک نئے افسوس کا آنے والے افسوس کا خیمہ ہے کہ افسوس اب ہم میں وہ طاقت ہی نہیں کہ دوبارہ عشق ارادہ کرنے پھر یہ نہیں بتایا کہ ہمارے عشق میں وہ کیا خاص بات تھی جس کی بنا پر ہمارے عشق کے قصے ساری دنیا کو پتا تھے بہرحال اس کا عشق کا مطلب بس کچھ یہ ہی نکلتا ہے کہ اس میں ایک عبتیں ہوتی تھی ہماری وہ تو بہت مشہور تھی ساری دنیا جانتی تھی کہ بھئی میر صاحب نے عشق کیا کیونکہ انہوں نے جہان کا ذکر اس کے اندر کیا لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عشق کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن اس بات کا افسوس بھی ہے کہ ہمارے تو قصے ساری دنیا میں مشہور تھے ہم جیسے عشق تو کوئی تھائی نہیں اور ہم نے عشق کرنا چھوڑ دیا تو ایک طرح سے یہ اطراف ہے اس شعر کے اندر لیکن ساتھ ہی اس کے اندر چھپی ہی آرزو بھی ہے کہ ہم اگر عشق کرنا شروع کرنے تو سب سے بڑے عشق ثابت ہو سکتے آخر شعر ہے ندیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار ایک ناتما سا کو بکو تھا میر آوارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہر جگہ پر گھونتا پھرتا رہا ہو عشق کے لئے کہا انہوں نے غبار کہتے ہیں اکٹھی ہوئی بہت باریک تی مٹی کی ہو اس کو ناتما کمزور کو کہتے ہیں کو بکو کا مطلب ہوتا ہے گلی گلی قریا قریا یا کوئی ایسی جگہ پر جو کہ ہر جگہ پر ہو موجود ہو شہر با شہر بھی کہہ سکتے ہیں کو بکو کا مطلب یہاں تو عموما شاعر لیتے ہیں تو اس لئے آپ بھی اس کو بکو جو اس وحشت میں غبار اڑاتا تھا اور ہر جگہ گھومتا پھرتا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ میر تو مٹ گیا خاک ہو گیا ختم ہو گیا ہم اسے کہاں سے دیکھتے لیکن اس کی خاک غبار بن کر ہر جگہ اڑتی پھرتی تھی وہ ہم نے دیکھی اب غبار کی ناتمانی اب دیکھیں غبار کیسے ناتمان یا کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ میر نے وہ کہتے یہ ہے کہ عشق کو اتنا ناتمان کر دیا کہ اس کا غبار بھی ناتمان رہا یعنی کمزور رہا لیکن ناتمان سا پہ آپ ذرا غور کیجئے اس کے اندر چھپے میں معنی یہ ہے کہ غبار تو دراصل ناتمان نہیں تھا کیونکہ اگر واقعی ناتمان ہوتا تو اس طرح جگہ جگہ نہ پھیلتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ میٹری اڑ رہی ہو اور اس کی تعداد کم ہو تو وہ جلدی ہوا میں ملک ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس کا غبار جو تھا وہ ناتمان نہیں تھا اب غبار کیسے بنتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے خاک ہو جاتا ہے عشق میں مٹی میں مل جاتا ہے تو وہ مٹی یا اس کا کچھ حصہ اڑتا ہے تو انہوں نے غبار کہا اور عاشق شاعروں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا اچھا اب یہ بات بھی ہے کہ اگر غبار کو دیکھ لیا تو جہ میر کو دیکھ لیا یا اگر میر کو دیکھا تو غبار کو دیکھا مت دونوں ایک ہی چیز ہیں اب مزید یہ کہ غبار کو کو بہ اڑنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو مسترب ہوتی ہے بے قرار ہوتی ہے وہ کبھی ادھر جاتی ہے تو اڑنے کا مطلب یہ تھا کہ غبار بھی بہت پریشان تھا اور ادھر اڑتا پھر رہا تھا اب آخری نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غبار شاید اس لیے ہر جگہ پھرتا تھا کیا معلوم اس کے پردے میں میر کی جو گلی ہے اس تک کو کبھی پہنچ جائے تو اب اگر آپ غبار کو جتنا چاہیں اس کے بارے بات کر سکتے ہیں تو ایسا غبار یعنی کسی شخص کی گزر جانے کے بعد دیر تک نظر آئے یعنی میر اس قدر تیز رفتار تھا کہ ہر جگہ جلدی سے گزر گیا اور اب جو ہم اس کو ڈھونڈے لکھ ہیں تو ہر جگہ اس کے گزرنے کے بعد ہی پہنچیں اور صرف ہلکہ سا غبار ہی دیکھ سکتے میر تو کب کا نکل گیا وغیرہ تو شیر جو ہے اس میں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں کافی لطافت ہے اور کافی سوچنے کا اور اس کے مزید مانے کرنے کا آپ کو کافی سارا مواد اس کے اندر ملتا ہے تو ہم نے خرج و تشریق کی سوکی لیکن آپ یہ دیکھئے گا کہ انہوں نے اپنا دیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار ایک ناتماسہ کو بکو تھا کا مطلب یہ کہ جو غبار تھا وہ بھی ناتماسہ تھا ہر جگہ گھوم رہا تھا ہر گلی میں اپنے محبوب کو تلاش کر رہا تھا لیکن پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غبار بھی عاشق کی طرح اتنا ناتماہ ہو چکا تھا کہ تھا تو وہ موجود گلی گلی تھا لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا تو خاتین حضرات یہ میر تقیمیر کی غزل کے کچھ اشار تھے اور ان کے کچھ معنی تھے اگر آپ کو یہ پسند آئے ہوں تو اس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے اگر نہ آئے ہوں تو نہ کیجئے صرف آپ اس غزل کا لطف رجے آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی خدا حافظ